السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے سید پروی جیمنی الحمدللہ کل شب برات ہے اور شب برات کے تعلق سے بہت سارے حدیثوں کے اندر بہت سارے علمائی کرام نے شب برات کی فجیلت اور اس کی عبادتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد شب برات سرو ہوتی ہے مگر یاد رکھئے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتہ ہے اور مغرب کے اجان ہوتی ہے تب سے لے کر صبح سادق تک یہ شب برات ہے یعنی عشاء کی نماز کے بعد شب برات سرو نہیں ہوتی مغرب کے ٹائم سے سورج ڈوبتے ہی شب برات سرو ہو جاتی ہے دوسری بات کہ شب برات کے اندر کوئی خاص عمل یا کوئی خاص عبادت کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا اس لئے کچھ لوگ اس کو بیداد کر دیتے ہیں بولے شب برات کی کوئی فجیلت نہیں ہے اس کے بارے میں کہیں آپ کو حدیث میں نہیں ملے گا مگر یاد رکھئے کہ جب پورا مہینہ یا چھے مہینے تک بندہ راتوں کے اندر کبھی کبھی تو عشاء کی نماز تک نہیں پڑھتے ہیں کچھ لوگ سو جاتے ہیں اور اگر شب برات کے رات میں اگر کوئی بندہ اس کی فجیلت کو سمجھ کر جاگتا ہے نفل نماز پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے یاسین سری پڑھتا ہے سلاة و تجبی پڑھتا ہے تو پھر کیا نقصان ہوگا یہ تو عبادت کر رہا ہے اور اثر کی نماز کے بعد جب گسل کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ گسل کرنے کے کوئی فجیلت نہیں ہے تو میرے یاروں میرے دوست میرے بھائی ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں مگر آپ جانا سوچو کہ پورا دن انسان جب تھکا رہے گا پسینے سے تربتہ رہے گا مہنت کر کے آیا ہے مجدوری کر کے آیا ہے جب گسل کر لے گا تو اس کا جسم جو ہوگا وہ ترو تاجہ ہو جائے گا اپنے جسم کے اندر تاجگی محسوس کرے گا اور اس کے بعد جب مسجد کے اندر جائے گا تو عبادت کرنے میں اسے مجھا آئے گا عبادت کرنے میں لطف آئے گا تو اثر کی نماز کے بعد اچھی طریقے سے گسل کر لے اور اچھے کپڑے پہنے اور اچھی خصمو لگائے اور پھر جب مسجد کے اندر جا کر اللہ کی عبادت کرے گے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے اور اس کے بعد چھے رکعت نفن نماز پڑی جاتی ہے یا آپ عوابین کی نماز پڑے اور عشاء کی نماز تک آپ مسجد کے اندر ذکر کرتے رہے عبادت کرتے رہے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے اور پڑھنے کے بعد کچھ مسجد کے اندر علماء اکرام کے بیانات ہوتے ہیں آپ بیان سنیے اس کے بعد آپ کچھ دیر قرآن کی تلاوت کیجئے کچھ دیر اللہ کا ذکر کیجئے اور پورا سال یا کچھ راتوں کے اندر آپ کو صلاح تو تصبیح نہیں پڑھتے مگر یہ مبارک رات شب برات ہے شب قدر ہے اس میں پوری رات ہمیں وقت ملتا ہے تو صلاح تو تصبیح کی نماز جاتا کیجئے تحجد کی نماز پڑھئے اگر آپ یہ ساری نمازیں پڑھیں گے الحمدللہ جب اللہ کی عبادتیں کریں گے تو فائدہ تو ملے گا ہی نہیں نفل نماز آپ پڑھیں گے ذکر کریں گے قرآن کی تلاوت کریں گے یاسین صریف پڑھیں گے تبارک پڑھیں گے یہ سارے جب پڑھیں گے آپ اور جب تک آپ کا دل چاہتا ہے آپ یہ لے کے پوری رات جاگ لائے آپ ایک بجے تک دو بجے تک جب تک آپ جاگے اور آپ اللہ کی عبادت کریں الحمدللہ تو آپ کو فائدہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ مرد حجرات تو مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں مگر ان کے بچے باہر شور شرابہ کرتے رہتے ہیں دھاندلی مجاتے رہتے ہیں اور پھر دیکھا گیا ہے کہ کوئی بائیک کے سٹن کرتا ہے کوئی کریکیر میچ کھلتے ہیں کوئی وولی بول کھیلتے ہیں کوئی فول بول کھیلتے ہیں پوری پوری رات دھاندلی بچائی جاتی ہے یہ غلط طریقہ ہے اور اس کو ہم لوگ منع کرتے ہیں جو آتش باجی کی جاتی ہے یہ حرام ہے تو اس کو سبے بارات سے جوڑنے کی کوشیج نہ کریں نوجوان یہ تو پوری پوری رات ایسے بھی جاگتے رہتے ہیں کوئی موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے کوئی بائیک کے سٹن کرتا رہتا ہے اس کو سبے بارات سے جوڑنے کی کوشیج نہ کریں کوئی منع کرتے ہیں یہ آتش باجی کرنا یہ سارے معدبانہ بجائش کروں گا کہ اپنے بچوں کا خاص دھیان رکھیں کہیں کہیں جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ ایسی مقدس راتوں کے اندر جگلے ہوتے ہیں فساد ہوتے ہیں اور یہ نوجوانوں کی نادانی کی وجہ سے اپنے بچوں کا بھی دھیان رکھیں اور یہ مانگنے کی رات ہے اللہ رب العزت ایسی راتوں کے اندر جو اندہ اللہ سے دل لگا کر مانگتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے تو اپنے لئے خوب رو کر مانگی اپنے گھر والوں کے لئے اپنے رشتہ دار کے لئے اور پوری امت محمدیہ کے لئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنی بقسی چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول انشاءت فرماتے ہیں مولا قینات مولا نے مشکل کو سا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے انشاءت فرمایا کہ سبے برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو قلب کے بقریوں کے بالوں کے برابر میرے امت کے گنے گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت اتا فرماتا ہے یعنی قریش خاندان کے اندر یعنی قبیلہ تھا بنو قلب جس کے اندر اتنے سارے بقریوں پالی جاتی تھی اللہ کے رسول نے اس کی مثال دیئے کہ بنو قلب کے بقریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ بنے گار امتیوں کو جہنم سے آجادی اتا فرماتا ہے ہم تو بنے گار ہیں ہم بدکار ہیں ہم سیاہ کار ہیں ہمیں چاہیے کہ ایسی راتوں کے اندر اللہ کے بارگاہ میں گل گلا کر رو کر اپنے توبہ و استقفار کرے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اپنے ماباپ کیلئے استقفار کرے اپنے استدار کے لئے دعا مانگے اور عالم اسلام کے مسلمانوں کی جانمال اجد عبرو کیلئے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ شب برات کے صدقے میں اس مقدس رات کے صدقے میں عالم اسلام کے مسلمانوں کی جانمال اجد عبرو کی افادت اتا فرمائے اور جو بھی پریسان حال ہے تعالیٰ تمام کی پریسانیوں کو دور فرمائے اور جو علماء اکرام دین کی سچک حدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام علماء اکرام کی افادت اتا فرمائے ہماری مساجد ہمارے مدرسے ہمارے خانگاؤ کے افادت اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ